اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ آٹو الیکٹریشن چینل دوستو بات کریں گے سوزوکی مہران کی گیج کے بارے میں دوستو سوزوکی مہران گاڑی ہے یہ چلتے چلتے بند ہو جاتی ہے اور جب اس میں دوبارہ سے پٹرول ڈالا جاتے ہو تو پھر سٹارٹ ہوتی ہے جبکہ اس کی جو پٹرول والی گیج ہے وہ آدھی ٹینکی سے زیادہ پٹرول بتاتی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ سوزوکی مہران ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سوچ کٹا ہوئے اور جو پٹرول والی نیڈل آس ہوئی ہے وہ نیچے آ رہی ہے اپنی جگہ پر جہاں اسے ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب یہ پوری نیچے آ جائے گی تو سوچ لگائیں گے اور پھر دوبارہ دیکھیں گے کہاں جا کر رکھتی ہے جبکہ اتنا پٹرول اس میں ہے نہیں ٹھیک ہے اب سوچ لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیج جو اوپر جا رہی ہے لیکن اتنا پٹرول نہیں اس میں دو ڈائی لیٹر یا تین لیٹر پٹرول ہوگا اس میں یا چار لیٹر ہوگا لیکن ہم یہ آدھی ٹینکی بتا رہی ہے ٹھیک ہے اس سے تھوڑا سا نیچے آکے گاڑی بند ہو جاتی ہے پٹرول ختم ہو جاتا ہے لیکن پٹرول گیج پٹرول صحیح نہیں بتاتی ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اس میں کیا مسئلہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹینکی میں بینڈ آیا ہوا ہے یہ سوزوکی مران میں عام سا مسئلہ ہے سوزوکی مران یورو میں یہ ٹینکی کو بینڈ آتا رہتا ہے ٹھیک ہے آنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں جو اس کے چوک لگی ہوتی ہے اس میں مسئلہ آ جاتا ہے یہ کمپیوٹر کی سیٹنگ میں کچھ مسئلہ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ لگاتار ویکم کرتی رہتی ہے کیونکہ ٹینکی چاروں طرف سے بند ہوتی ہے تو تھوڑا تھوڑا ویکم لینے سے بھی یہ پھر پوری ٹینکی بینڈ ہو ہو جاتی ہے پیچھک جاتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری ٹینکی بینڈ ہوئی ہے اس کا یہی الگ ہے کمپیوٹر جو بیٹری کا ٹرمینیل وہ اتار دیں آپ ٹھیک ہے اس سے وہ ری سیٹ ہو جاتا ہے کمپیوٹر اس کا آپ یہ پائپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹینکی کے جہاں سے پٹرول ڈالا جاتا ہے یہ پائپ ادھر لگا ہوتا ہے اس کو آپ نیچے اتار لیں کیونکہ اس وقت میں دوستو ٹینکی کو نیچے کھولنا پڑتا ہے اور کھول کر ڈینٹر اسے پھر سیدھا کرتا پھر دوبارہ لگانا پڑتا ہے لیکن دوبارہ وہی ویکم چوک ویکم کرتی رہتی ہے پھر دوبارہ ٹینکی بینڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں دوستو آسان سال ہے اس کو بغیر اتاریں ہم اس کا حل کریں گے ٹھیک ہے اس میں ہوا ہوا کا پریشر دیں گے تو ٹینکی خود با خود سیدھی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہوا کا پریشر سپائپ میں دے رہے ہیں آپ دیکھیں گے ٹینکی سیدھی ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پریشر ڈال رہے ہیں آئیسسس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ٹینکی اب سیدھی ہو رہی ہے بغیر کوئی زور لگا ہے بغیر اسے کھولے ٹھیک ہے یہ پوری ٹینکی سیدھی ہو رہی ہے ہوا کے پریشر سے لیکن ہوا کا پریشر اتنا ہی رکھنا ہے کہ جسے ٹینکی نہ پھٹ جائے پریشر ڈالنا ہے پھر اسے چھوڑ دینا پھر پریشر کو ریلیز ہونے دینا پھر اس میں پریشر ڈالنا ہے جو پوری ٹینکی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری ٹینکی سیدھی ہو چکی ہے ہونے پھٹ جائے ہونے 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 دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ٹینکی اب سیدھی ہو چکی ہے بغیر اس ٹینکی کو نیچے اتار ہے آپ دوستو ہم گیج کو چیک کریں گے یہ پٹرول پورا بتاتی ہے کہ نہیں کیونکہ جب ٹینکی کو بینڈ آ جاتا ہے تو وہ گیج جو اوپر چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ آدھی ٹینکی یا آدھی سے کچھ کم یا فور ٹینکی کے برابر بتاتی رہتی ہے ٹھیک ہے اس میں تین سے چار لیٹر پٹرول ہے بندے کے کہنے کے مطابق جس کی گاڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوچ لگایا ہے اور تقریباً تین سے چار لیٹر پٹرولی بتا رہی ہے دوستو یہ احسان سا حل تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا دوستو اگر آپ اس طرح سے ٹینکی کو سیدھا بھی کر لیں گے تو کچھ دن چلنے کے ایک دو یا چار دن چلنے کے بعد پھر دوبارہ سے یہ کیونکہ چوک لگا تھا اور ویکم کرتی رہتے جو ایوپرویٹیو کی چوک لگی ہوتی ہے تو ٹینکی پھر بینڈ آ جاتا ٹینکی میں ٹھیک ہے اس کا احسان سا حال ہے جب آپ ٹینکی سیدھی کر لیں گے تو بیٹری کا ٹرمینل تیس سیکنڈ کے لیے اتار دینا پھر آپ دوبارہ لگائیں گے تو دوبارہ اس طرح کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب زور کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا شکریہ